اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بے عدد کلی معلوم اللہ السلام علیکم آپ کا دوست صفیق احمد مرادوادی آپ کی قدمت میں اس موجود کے ساتھ آج کا ہمارا فنسن ایک ہی بوٹی سے انیت مرجوں کو دور کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہے یہ مکوئی یعنی کالی مکوئی اس کے کچھ فنسن آپ سے بتاؤں گا یہ کہیں بھی یعنی یہ جنگل میں ملنے والی اور یہ کسی بھی کہیں بھی جمعاتی ہے اس کے خاص فنسن آپ سن کر حیران دے جائیں گے اس کے بہت خاص فنسن ہے بہت مرجوں کی دوا ہے تو اسے آپ سمجھئے میں اس کے آپ کو بیوٹیو دے رہا ہوں تو اس کا خاص فنسن پہلا ہے بھرم کسی بھی حصے پہ ہے اگر ہٹی پہ بھی بھرم ہے لیور پہ بھرم ہو ہٹی پہ بھرم ہو یعنی آتوں میں انفیکشن کا بھرم ہو اور گردے میں انفیکشن ہو بھرم ہو یعنی شریف کے بھیتری حصے پہ کہیں بھی کسی بھی حصے میں بھرم ہو تو اس کا آرکھ نکالیں اس کا طریقہ ہے اس کا آرکھ آپ نکالیں دو لیٹر یا تین لیٹر یا چار لیٹر کسی بھی حساب سے سلوٹے پہ مکسر پہ پیس کر کپڑے میں چھان کر اس کا گلینڈر کر کے اس کا رس نکالیں اور چولے پہ پکھائیں پکتے 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 اس کا حرابن علاق ہو جائے گا اور سپید پند جیسے آرکھ نکلتا ہے بھب کے دوارہ سے بھی نکل جاتا ہے اور یہ مارکیٹ میں بھی اس کا آرکھ مکو ملتا ہے آپ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی مرد میں یہ کسی بھی ایکس پائی زیڈ سوزن میں بھرم ہے یعنی کیسے بھی اندر سوزن ہو اس کے لیے سب سے پہلی دبا ہے مکوئی تو یہ ہر پرکار کے ہر طرح کے سوزن انفیکشن کے لیے لیور جس کا ڈیمیج ہے اس کے لیے بہت کارگر ہے لیور اسے بھونک کم لگتی ہو لیور پر بجن ہو اس کے لیے کارگر ہے اور اس کا پھنسن ہے اگر کان میں درد ہو جائے یعنی کان میں درد درد دید درد میں آپ کے ادھر والی رائٹ سائٹ میں درد ہے تو لیور سائٹ کے کان میں یعنی ایک بھون اس کے آرکھ کی آپ ایک بھون دالیں تو درد میں کیسے ہی جو انجیکشن سے درد دنا جاتا ہو گولی سے یعنی اچھی یعنی ایلوپیتھک کی خاص گولی جو درد کی ہے جتنی بھی آئیورو بھین دیتے ہیں لوگ ڈاکٹر لوگ وہ اس سے درد نہ جاتا ہو دار کا تو انشاءاللہ ایک کڑا مار دیتی ہے اس کا اگر آپ کی یعنی رائٹ سائٹ میں درد ہو تو رائٹ سائٹ میں یعنی لیپٹ سائٹ میں آپ کے کان میں یعنی کسی بھی مریض کے روگی کے کان میں ایک مون اس کی ڈال دو تو انشاءاللہ کیسے بھی کان کا درد اس سے روک جاتا اور ہر طرح کے ایلرژی یعنی کیسے بسپوڑ تو یہ خاص بھرم کے لیے کارگر ہے اور اگر ایلرژی ہو تو ایلرژی میں کھائے نہیں جاتا اس کے پتوں کارک کسی بھی داک لگائیں تو آپ دیکھو گے چند دنوں میں یہ داک کو یعنی سماپ کر دیتا تو اس کا بہت خاص دوا ہے یہ ارک یعنی اس کا مکو ہے مارکیٹ میں اس کا مل جاتا ہے مکو ہے تو یہ اچھا پلا ہوا ہے چھوٹے پتے بھی ہوتے ہیں کئی طرح کی ہوتی ہے چھوٹی مکو ہے وہ کسی بھی طرح کی یعنی کیسے بھی مکو ہو وہ اس کے لئے کارگر ہیں تو یہ خاص پنسن یعنی ہر طرح کے برم اور جو ایلوپیتک دوائی کھا کے ہے یعنی کسی نے پندرے دن مطبار یعنی لگاتار ایلوپیتک انگریج دوائی کا استعمال کیا ہو اور وہ کر کے چھوڑ دے تو اس کے 100% لیور پر برم آتا تو ایسے یعنی کھائے ہوئے ایلوپیتک دوائی کا برم یعنی آپ نے کھائی ہو تو انشاءاللہ اسے آپ لیں اور اس سے آپ خائدہ پوچائیں تو بہت خاص دوائی اور پھر یعنی پھر یعنی ایدھر سائٹ میں ہو دار میں درد تو ایدھر سائٹ کے کان میں ایک بھون دالیں تو کیسے کیلہ مار دیتی ہے یعنی کان میں درد دالتے ہی ایک بھون آپ ڈالو کو دار کا کیسے درد ہے انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے اور ایلرجی کے دار پر اسے پیس کے لگا سکتے ہو اور بہت سی خاص دبا ہے تو انشاءاللہ اس سے سمجھئے تو اس کا خاص پنسل میں نے آپ سے بتا دیا آپ اسے یعنی اسے استعمال کریں اور مجھے دعا مجھ سے آپ کو کسی بھی طرح کی دبائی مگوانی ہو ایکس بائی لیٹ کسی بھی مرز کی سمپرک کریں ہر مرز کا علاج انشاءاللہ آئیو ویدی دیسی کسی بھس دوارہ انشاءاللہ نامردی ہو شکر پتن شکار ہو اور آپ پینیش چھوٹا ہو پینیش بردی چاہتے ہوں تو 100% ایسا نہیں لوگ بہت آتے پینیش میں بردی یعنی 101% انشاءاللہ ہوتی ہے تو وہ لوگ جو شادی نہیں کر دے ہوں جن کا پینیش چھوٹا ہو کل ملا کے ہی کسی بھی مرز میں آپ مجھ سے سمپر کریں اور دوائی مغوانی ہو تو میرے ڈسکرپسن میں نمبر ہے مجھ سے آپ یعنی رافتہ کر سکتے کیگئے سلام